اللہ الرحمن الرحیم جو دے رہے ہوں گے اس کابش سے بہت پور فائدہ اٹھائیں گے آپ کو بتا ہے نا کھیل کے وقت کھیل اچھا ہے اور کام کے وقت کام اچھا ٹھیک ہے آج سب سے پہلے ہم ایسے رائٹنگ کے بارے میں کریں گے میں نے آپ کو مائی بیسٹ ٹیچر پہ ایسے لکھنے کے لیے کہا تھا اور بہت سے بچوں کو یہ ایشو تھا کہ ہم ہمارے پاس نہیں ہے ہماری بک میں نہیں ہے سرینڈز آج ہم ایسے رائٹنگ اور پیرگرپ رائٹنگ کے بارے میں میں آپ کو کچھ ہنٹس دوں گی اور اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی تاکہ آپ ایسے خود لکھنے کے کام پیل ہو جائیں ٹھیک ہے اب آپ چونکہ سینئر سیکشن میں آ چکے ہیں آپ کو ایسے رائٹنگ ہو اتنا آئیڈی ہونا چاہیے کہ آپ ایسے میں جو ہے لکھتے وقت کن بات ہوگا ہے اور رکھنا ہے ٹھیک ہے لیٹسٹار ایچ پیپر کونسس اف دو پارز اتنا um کرتے اتنا باؤ کی طرف اتنا باؤ کی طرف او Bunu نمائے اتنا باؤ کی طرف یا اتنا باؤ کی طرف قیم باؤ کی طرف و ٹھیک ہے اتنا باؤ کی طرف دنگ تینگ س مجھے ایسای مرکزی حیال ہے اس کا آپ نے سٹارٹ میں ہی اظہاری حیال کر دینا ہے اور ایسے آپ جو لکھ رہے ہیں اس میں آپ نے ان ساری باتوں کا بہت زیادہ دہان رکھنا ہے The second part of the essay consists of important information regarding to the title in which different aspects of the topic are discussed For example, زیرے بحث موضوع کے مطابق آپ نے مختلف فیلوں پر روشنی ڈالنی ہے second volume In the last part of the essay declare and final opinion and result base sentences are written جو کہ آپ نے آری حصے میں اپنی حتمی رائے اور نتیجے پر مشکل جملے جو ہے وہ end پہ لکھنے ہیں اب students آپ نے جو باتیں اپنے ذہن میں رکھنے ہیں Longing short First of all, each paragraph of the essay will be started with the new line Commonly, some place is blanked before the first sentence of the paragraph which is called indentation یعنی کہ آپ نے جب شروع کرنا ہے اپنا essay شروع کرنا ہے یا paragraph شروع کرنا ہے آپ نے First والی line کو بلکل start سے شروع نہیں کرنا اس کے تھوڑا middle سے شروع کرنا ہے تاکہ اس میں دو لفتوں کی جگہ چھوڑ دی جائے تاکہ آپ کا paragraph بلکل start سے ہی prominent اور attractive سا فیل ہو ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ جو بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے paragraph شوڑ بی started اور write with proper sentence according to the central outline and third one is describe the final opinion in the first sentence of the paragraph and then start the new paragraph so each paragraph should be precise simple and according to the doctor ٹھیک ہے avoid unnecessary explanation اور description جو تیرا غیر زہاد یا تفصیلات اس سے بلکل گریز کریں تاکہ ایسیمیڈا چکھنے والا وہ اسکھ نہ ہو جائے کیا بچہ بھونگیا لگا رہا ٹھیک ہے to the point آپ نے باہر کرنی ہے اس کے بعد آپ نے ایک جو سب سے اہم بات ہے ایسے writing میں وہ آپ نے جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لکھتے وقت آپ نے اس بات کا حیار رکھنا ہے کہ gender آپ نے he یعنی کہ he use کرنا ہے a-h-e he he اور she جو ہوتا ہے اس میں آپ نے he کا gender use کرنا ہے اس کے آپ پوچھیں گے کہ لٹرلی بجا کیا ہے اس کی بچوں بجا یہ ہے آپ کو پتا ہے نا کہ لڑکے جو ہوتے ہیں نا وہ بسیگلی ٹھوڑے لائک ہوتے ہیں لڑکیوں کی نسبت لیکن زیادہ خوش ہونے کی ذوہتی ہیں لیکن وہ پیدایشی طور پر تھوڑے ذہین بھی ہوتے ہیں لڑکیوں کی نسبت ان کی observation لڑکیوں کی نسبت ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھتے تھوڑے کام جب examiner paper چیک کر رہا ہوتا نا تو وہ دیکھتا ہے کہ ہی کو شیوز کر رہے اکمیز کے یہ ہوت بھی ہی ہے یعنی وہ بھی بھائی ہے اگر آپ می بیس فرن لکھ رہے ہیں می بیس ٹیچر لکھ رہے ہیں تو بیس یہ رول بھی ہے کہ آپ نے اس کو ہی میں لکھ نہ ہوتا ہے لیکن کچھ بچے ہی کو شی میں تنورٹ کر دیتے لیکن آئندہ جو آپ سینئر کلاس میں آگئے ہیں اب آپ نے بورٹ کے ویور بھی دینے ہے تو یہ بات آپ کو رکھنی ہوگی کہ آپ نے جب بھی ایسے لکھنا ہے مائی بیس ٹیچر بھی آپ کو آرہ ہے آپ کو تھوڑا سا ہٹ کے بھی اس ٹوپک کو دے سکتے ہیں کہ می بیس ٹیچر ہے ٹیچر آ لائک دی بیس می فیوری پرس تی کچھ اس طرح کے بھی آپ کو ٹوپک سکتے ہیں اب کچھ بچے کہتے ہیں ہم نے تو کیا ہی بیس ٹیچر ہے بیس ٹیچر ہی کریں گے اور اگر یہ آجاتا ہے ٹیچر آ لائک دی موس تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن میں رکھا کریں ایسے لکھتے وقت سا آپ کو cool and calm کیا کریں اور پھر ایسے لکھا کریں پہلے اس کے بارے میں دو تین دفعہ سوچا کریں کہ ہم کیا لکھنے جا رہے کریٹی رائٹنگ اس لئے میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ می بیس ٹیچر پر پود لکھیں گے پھر اس کے بعد میں آپ کو پوائنٹ دوں گی آپ کے بک کی پیش نمبر سیون پہ می بیس ٹیچر کی آٹ لائنز ہیں آپ نے وہاں سے آٹ لائنز فالو کرنے اور میں آپ کو تھوڑے سی ہنٹ اس کے بارے میں دے دیتی ہوں اور میں آپ سکرین شرٹ کرتی ہوں آپ صدر چیز کو نوٹ کرنے ٹھیک ہے اللہ حافظ بیس کی ہے اس سے زیادہ اچھا بنانے کی کو کوشش کریں تا کہ آپ کے اپنے مائن کو بھوک کرنے کی عادت ہو اور آپ اپنی طرف سے کوئی کرسکیں سامتنگ نیو ہو